اسلام علیکم ناظرین پروگرام روہداری قومی ذمہ داری کے ساتھ میں ہوں آئیشہ اسلام کیا حال ہیں آپ لوگ کے اور امید کرتے ہیں آپ بیکل خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے کوویڈ نائنٹیم کی سچویشن میں پاکستان لائنز یوت کونسل کا پیغام امن کا قیام اور معاشرے میں انتشار کا خاتمہ کس قدر ضروری ہے اور کس قدر ممکن ہے اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں میرے ساتھ معزیز گیسٹ جو ہے بلکل تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں میں چاہوں گے کہ ان کا تعرف کرا دوں میرے ساتھ ہیں سبین گل صاحبہ جو کہ ایم پی اے ہیں ترجمانے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو خوش شامدید کہیں گے ویلکم کہیں گے تینکیو آپ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کشف مراد ہیں جو رہنما ہے ہندو کمیونیٹی کے ان کو ویلکم کہیں گے خوش شامدید کہیں گے تینکیو آپ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ ہیں ریحانہ و کاؤسر جو کہ سوشل ایکٹریٹیز ٹین کو بھی ویلکم کہتے ہیں خوش شامدید کہتے ہیں تینکیو آپ تشریف لائیں تو سب سے پہلے میں آغاز کرنا چاہوں گی سبین گل صاحبہ آپ سے اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کرونا ایمرجنسی میں حکومتی انتظامیہ نے پر امر محول کے قیام اور صحت کے شعبہ میں بہتری کے لیے کیا کردار ادا کیا آپ کیا کہتی اس حوالے سے شکریہ آئیشہ اگر آپ دیکھیں کرونا ایمرجنسی میں جو زیلہ انتظامیہ تھی اس نے بڑا بھرپور طریقے سے جو ہے اپنا کردار نبھایا اور اگر ہم بات کریں سہت کے اداروں کی تو آپ یہ واضح ہے جگہ سہت کے اداروں کی بات کریں اس میں کارنٹین سینٹرز ہیں ہوسپٹلز ہیں اس میں بہترین انتظامات تھیں اور اگر میں ملتان کی بات کروں تو جو فرسٹ کارنٹین سینٹر تھا سب سے بڑا پنجاب میں وہ ملتان بھی بنا اور زیلہ انتظامیہ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو چلایا جس میں ہمارے ڈاکٹرز ہمارے ہیلتھ کے جو میڈیکل سٹاف تھا وہ ہیلتھ ورکرز تھے انہوں نے بلا تفریق جو ہے جو کرونا پیشنٹ سے ان کی خدمت کی ان کو ہر طریقے سے جو ہے سہولیات جو سیت کی تھی وہ پروائیٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم حکومتی ایک دھماد کی بات کریں تو گورنمنٹ سطح پر اور زیلہ ہی سطح پر ڈاکٹرز کو نرسیس کو جو میڈیکل سٹاف تھا ان کو کرس فراہم کی گئی ان کی سیفٹی کے لیے تو بہت اچھے طریقے سے کرونا کے دنوں میں تمام لوگوں نے مل جل کر اس کا مقابلہ کیا جس سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ ہم میں کتنی قومی یک جہتی ہے ہم میں کتنا اتحاد ہے اور اس چیز نے بڑا پوزیٹیو جو ہے وہ ایمیج کو بھارا اور اسے انٹرنیشنلی بھی لوگوں نے دنیا نے سراہا کہ پاکستان میں خاص طور پر کس طرح سے کرونا میں لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تو بڑا اچھا میں تو ملتان کے حوالے سے خاص طور پر بات کرنا چاہوں گے زلہ انتظامیہ نے بڑا اچھے طریقے سے کرونا پر جو ہے کرونا کے دنوں میں بڑے اچھی طریقے سے انتظامات کیا تھے چھیک ہے اچھا بیلا تفریق صحیح کے سہولتوں کی فراہمے کے لیے صحیح کے اداروں یا انتظامیہ کے جو انتظامات تھے وہ کیسے تھے کیا آمودمائن تھی رہی یا نہیں رہی کیا کہیں گے سوال سے اگر آپ مجھے کہیں نا کہ کتنے مارکس دینے چاہیے تو زلہ انتظامیہ کو ہندرڈ زلہ انتظامیہ پلس جو سہت سے رہیٹڈ ہوگا جس میں ڈاکٹرز بھی ہے پیرا میڈکل سٹاف بھی ہے ہیلتھ ورکرز بھی ہیں ان سب کو ہندرڈ بٹا ہندرڈ مارک چاہتے ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا اور اس میں ایک چیز آئی کہ انہوں نے دن نہیں دیکھا رات نہیں دیکھی 24 آرز جو ہے وہ اپنی خدمات دی لوگوں کی سہت کے حوالے سے لوگوں کو سرف کیا اور اس طرح سے جب کوئی کرونا پیشنٹ آتا تھا اس کو اس طرح سے ان کو سرف کیا جاتا تھا کہ ایک خوف تھا لوگوں کے زیروں میں کرونا کے حوالے تھے تو جہاں وہ ان کا علاج کر رہے تھے ان کی ٹیک کیر کر رہے تھے وہاں وہاں ان کی منٹلی ان کو سیٹسوائی بھی کر رہے تھے ان کی کانسلنگ بھی کر رہے تھے تو یہ میں نے دیکھ کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہم ہمارے اندر کتنا اتحاد ہے اور کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اس صورتحال میں ٹھیک ہے ڈاکٹر کچھر ہمارے ساتھ ان سے جانتے ہیں اور ڈاکٹر کچھر آپ سے بات کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں شدت پسندی کا جو رجحانات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں پائے جاتے ہیں اسے کیسے ختم کیا جا سکتے ہیں اور پہلے اس کی وجہات پر بات کرتے ہیں کیا ریزن ہے کیوں یہ جو رجحان ہے بڑھتا جا رہا ہے شدت پسندی کا امنا مو بھگمتی شریف آس ادیو ایسا بہت خوبصورت بات ہے کہ شدت پسندی سے ہر انسان پریشان ہے اور تھوڑا سا میں ایک شکریہ ادا کروں گا یہاں پر کے پی ایل وائی سی کا اور اس کی وساطت سے روحی کا کہ انہوں نے بھیڑا اٹھایا ہے اوینئرس دینے کے لیے اس میں بہت پازٹیف کردار رہا ہے اور سب سے خوصورت بات یہ ہے کہ دیکھیں سب پاکستانی ہیں اور سب کا پاکستان ہے اور سب کو اپنی ذمہ داری نیوانی ہے لیکن آپ لوگوں نے جو میںناورٹی کو ساتھ لے کے چلیں اس سے میںناورٹی میں ایک کرج اور ایک حمت اور ایک نئی جو ہے نا امنگیزی پیدا ہوئی ہے کہ آپ لوگ جو پاکستانی ہیں وہ سب ان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا دوسری کمیٹری سے اب رہی بات کہ جو شدت پسندی ہے وہ جب ہم شدت پسندی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نیگیٹیو لوگوں کا جو ہے نا کردار اس میں زیادہ دیکھتے ہیں اور نیگیٹیو کردار کے لوگ سب گھر میں ہوتے ہیں اور سب مولوں میں اور ملک میں اور انٹرنیشنل طور پر بھی ہیں جو کہ لوگی ہیں اور پریشان کرتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں اپنے تین اس کو ختم کرنے کے لیے جو حالات چل رہے ہیں اب جو ایک ہم جنگ میں ہیں کرونا نے دوبارہ کروٹ لی ہے اور یہ بڑا خدا کا کرم ہے کہ پاکستان تقریباً محفوظ رہا ہے اور جتنی میڈیا نے آوینس دی ہے اور ان کو ایڈوکیٹ کیا ہے ان سے انہیں اس سے نبڑنے کا ایک صلائیت پیدا ہو گئی ہے اور امید ہے کہ آپ جو نئی آریہ ہے فضاء اس میں ہم اس کا اچھی طرح سے مقابلہ کر سکیں گے اور اپنے پیاروں کو اور خود کو اس میں بچانے کے لیے ہم میں پازریف کردارہ کر سکتے ہیں تو شدت پسند جو لوگ ہیں انہیں بھی ایک پاکستانی بن کر کے ایک محفوظ وطن بن کر کے اور جب شدت پسندی جب ہوتی ہے کہ جب ہماری کوارینیشن نہیں ہوتی ہم ہانگی نہیں ہوتی اور ہم ایک جگہ پر بیٹھ کے ڈائلاؤگ نہیں کرتے تو اب کرونا نے کچھ ہمیں یہ بھی ایک آوینس دی ہے کہ کرونا کے وجہ سے ہم سب لوگ جب اس سے نبڑنے کے لیے اپنی میٹنگز کرتے ہیں یا اپنی سیٹنگز کرتے ہیں چاہے وہ امامی سطح پہ ہیں یا سرکاری سطح پہ ہیں تو ہم اس میں جب باتیں ہوتی ہیں تو ایک کوارینیشن میں مذہبی طور پر اور نسل اور لسانی مسئلوں پر بھی ڈسکس ہوتی ہے تو اس سے یہ ہے کہ اب جو شدت پسندی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا کرویٹ کرونا کو بھی جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے سیٹنگ کی اس کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹی ہیں تو اب یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف پاکستان کے لیے کرونا سے بچانے کے لیے اور جو کچھ تھوڑی بہت شدت پسندی ہے یا نفرتیں ہیں ان کو کم کرنا ہے چاہے وہ مذہبی طور پر ہے تو چاہے وہ سلک کے طور پر ہے تو ہمیں انہیں کم کرنے کے لیے ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور ایک محب وطن ہونے کے حوالے سے ہمیں ان کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروے کال لائے کر کے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے کے نظریات اور اقائد کا احترام کس قدر ممکن ہے یا کس قدر ممکن بنایا جا سکتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں ہر جب ہم مذہبی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اقائد الگ الگ ہوتے ہیں اس میں مسالک کی بات بھی ہے جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو مختلف مذہب کے لوگ ہیں اور جب ہم اپنے گھر کی یا فیملی کی بات کرتے ہیں ان کے بھی نظریات الگ الگ ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ مذہبی ہو یا لسانی ہو اپنے ایک جو ہے فیملی کے تو ان سے نبٹنے کے لیے ان سے ہمیں جو ہے بچنے کے لیے جو طریقہ کار ہمیں گراس روٹ سے ملتا ہے جو ہمیں اپنے گھر سے ملتا ہے اسی کو ہم آگے لے کر کے جا سکتے ہیں اور بات پھر وہی اشاہ آجاتی ہے کہ محبت کو ہمیں فرنٹ پر رکھنا ہوگا اب وقت ایسا آگیا ہے کہ کرونا کے بعد بھی یا کرونا سے پہلے بھی محبتیں ہیں تو ہم ہیں اور محبت ہی خدا ہے اور خدا ہی محبت ہے تو جب تک ہم کسی بھی سٹیج پر جا کر کے کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی مذہب سے منسلک ہوتے ہیں کسی نہ کسی مسالک سے منسلک ہوتے ہیں تو وہ جو مسالک یا مذہب جو ہے وہ محبت کی بات کرتا ہے ایک دوسرے سے پیار کرنے کی بات کرونا جیسے ہنگامی حالات میں منفی روئی اور شدت پسندی کس طرح متاثر کیا ہمارے معاشرے کو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں دکٹر کشور صاحب دیکھیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجبوری ہوتی ہے کرونا کی وجہ سے جو معاشی طور پر ہم پریشان ہوئے جو ہمارے نوجوان طبقہ یا ہمارے جو کفیل ہیں جو ہمارے گھر کو چلانے والے لوگ ہیں تو جب وہ اس سے متاثر ہوئے تو دیکھیں جب کسی چیز سے آدمی نبر رہا ہوتا ہے تو ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے وہ اور اس میں کچھ نیگٹیوئے باتیں آ جاتی ہیں اور وہ اسے ہم شدت پسندی کر لیں یا جو ہے نا گسے کی لہر کہلیں تو اس کو ہم نے ڈائلاؤک سے اور محبت سے ختم کرنا ہے اور جو شدت پسندی ہے جب تک کہ ہم کسی کے بات کو نہیں سنیں گے اور اس میں سے ہم پازیٹیو جو باتیں نہیں لیں گے جب تک ہم کسی کی سیٹسپیکشن نہیں کر سکتے اور جب تک ہم ایک شدت پسند کو امن پسند نہیں بنا سکتے تو ہمیں ڈائلاؤک کرنا چاہیے اور کسی بھی شدت پسند سے ڈائلاؤک کرنے کے بعد محبت کی بات اور پھر اسے امن کی طرف راگب کرنا چاہیے اور جب وہ امن پسند ہوگا تو دیفنیل پاہستان کے لیے بھی وہ فروٹ فل ہوگا اور انسان کے لیے بہت خوبصورت بات کی ہے ریحانہ صاحبہ آپ کے طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کیونکہ نوجوانوں کی جب بات ہو رہی ہے تو جانتے ہیں کہ قیام امن کے فروغ کے لیے نئی نسل کی تربیت بہترین تربیت کس قدر ضروری ہے اور کس طرح کی جا سکتی ہے آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے ہاں جی اس میں سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ نا ہماری گورنمنٹ کا اس میں بہت زیادہ انہوں نے یوت کے لیے بہت زیادہ کیا ہے کہ جوبز کا بھی اور یہ جو یوت فورس بنائی ہے کرونا کا بھی اس میں آ گیا اور ان کو اٹومیٹکلی ایک کام بھی کرنے کو مل گیا جیسے فری تھے لوگ دلکل تو یہ کہ نا اس میں ہمیں یوت کا مکمل ہمیں ان کا اویرنیس بھی ہونی چاہیے ان کے لیے اور ان کے لیے جیسے سر نے کہا کہ امن کا پیغام بھی ہونا چاہیے کیونکہ جو تشدد پسند ہے لوگ اس وقت ہو رہے ہیں شدد پسندی آ رہی ہے زیادہ یوت میں ہیں کیونکہ وہ جب فارنگ ہوں گے ان کو کام نہیں ہوگا کوئی تو وہ ظاہرہ گھر کا کمانے والے بھی ہوں گے تو وہ چیز نہیں ہوگی تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ کہ یوت کے لیے اس گورنمنٹ کر بھی رہی ہے کام اور آگے بھی کرنا چاہیے اور ہمیں یعنی کہ ویرنیس پروگرام بھی اس کے لیے کرنے چاہیے گورنمنٹ لیول پہ اور ہو بھی رہے ہیں جیسے پی لی وائی سی جیسے کر رہے ہیں انہوں نے بہت اچھا سٹیپ اٹھا ہے اس طرح ویرنیس پروگرام رکھ رہے ہیں میٹنگز رکھ رہے ہیں ٹریننگز رکھ رہے ہیں جس میں بقاعدہ پچھلی ہماری ٹریننگ ہوئی تھی اس میں کافی یوت کے لڑکے اور لڑکیاں تھیں جن کو ویرنیس دی گئی تھی ٹھیک ہے سبیر کل صاحب آپ کی طرف آتے ہو کیا ہمیں امن کے لیے کرون سازی کی اہمیت کیا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں معاشرے میں اس وقت تک امن نہیں قائم ہو سکتا جب تک آپ کی قانون سازی مضبوط نہ ہو اور بینگا پارلیمنٹیرین ہمارا کام جو ہے وہ قانون سازی کرنا ہے اور ہمیں اس بات کی اشعر ضرورت ہے کہ امن کے فروغ کے لیے ابھی بھی بہت قانون سازی باقی ہے اور ہمیں اس طرح کے ہمارا ذمہ داری یہی ہے پارلیمنٹیرین کہ ہمیں قومی سطح پر لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے یقجیتی کے لیے قانون سازی ایسے کریں کہ ہمیں جو فیس کر رہے ہیں ہم پرابلم وہ ہمیں فیس نہ کرنے پڑے قانون سازی تو ہو جاتی ہے اس کے بعد اوپر امپلیمنٹیشن کا بہت بڑا سوال یہ نشان آ جاتا ہے کہ جب تک آپ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرواتے تو آپ کی قانون سازی بھی اس طرح افیکٹیو نہیں ہوتی تو ایوانوں میں ہم بیٹھے ہیں گاہی بگاہے جو ہے آواز اٹھاتے رہتے ہیں قانون سازی بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور ابھی بھی اگر میں دیکھوں فروغ دینے کے لیے منتخب نمائندے جو ہے وہ اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں یا مترکل جو فورم ہے وہ کیا اپنا رول ادا کر سکتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں اگر ہم اس کو دو چیزوں دو پر ڈیوائیڈ کر دیں ایک تو پارلیمنٹیرین کا کام ہے قانون سازی جو مقاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں مختلف مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ آپ کا جو ووٹر ہے نا آپ کا جو لوگ ہیں وہ کسی خاص طبقے نہیں ہے اس میں ڈیویرسٹی پائی جاتی ہے تو اگر سب سے اچھا افیقٹیو میڈیم یہی ہے کہ آپ لوگوں کو روز کا کریں مذہبی رواداری کے حوالے سے ان کی کانسلنگ جتنے اچھا پارلیمنٹرین کر سکتا میرا نہیں خیال کیونکہ اس کو لوگ سنتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں اور اس کی بات کا اثر بھی ہوتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے آپ معاشر میں امن اس وقت کا قائم کر سکتے جب آپ ایک دوسرے کی نظریہ کا اعترام کریں گے ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آنگی کا سلوک کریں گے رواداری کو فروغ دیں گے جب ایک فروغ کس قدر ممکن ہے آپ کیا کہتے ہیں سوال سے بین المزاہب یا بین المزاہب کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو ایک انسان ہونے کے ناتے انسانیت کا اعترام کرنا ہے اس کے بعد پھر مزاہب یا مسالک آتے ہیں تو جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ انسان کی تقریم کرنا ہے انسان کی حضبت کو بکرار کرنا ہے تو اس طرح ہم جو بین المزاہب میں جو گیپ آ جاتا ہے جو شدت پسندی آ جاتی ہے جو کوارینیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو غلط قسم کی باتیں ذہن میں پنپتی ہیں تو اسی وقت ہم ختم کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں انسان بن کر اور جب دوسرے سے مل رہے ہوں گے تو ہمیں اس کا اترام کرنا ہے کہ وہ انسان ہے اور انسان کا اترام کرنا ہر انسان کا فرض بنتا ہے تو جب ہم یہ رویہ اکتیار کریں گے پھر آتی یہ بات مذہب کی اپنے مذہب کے مطابق زندہ رہنے کا حق ہے اور دیکھیں جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو قائد اعظم نے بھی اگست کی تقریر میں کہ پاکستان سبکہ ہے کوئی مذہبی یا نسلی تفریق نہیں ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس کی بنادی محبت کی بیس تو جب ہم یہ باتیں محسوس کریں گے کہ ہم نے پاکستان کس طرح حاصل کیا کس طرح قربانی ہے اور جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت نسل یا مذہب کی بات نہیں تھی سب کو جنون تھا کہ ہم نے اختی لینا جس میں آزاد ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آزاد ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں کچھ نیگٹیوی لوگ در آتے ہیں ان کے اپنے ازائم ہوتے ہیں ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں تو ان سے ہمیں بچنا ہے جب ہم ان سے بنچیں گے تو پھر یہ جو اہامنگی پہ جو ضرب لگتی ہے وہ نہیں لگے گی اور جب تک ہم اپنی صفوں میں اتحاد نہیں کریں گے اور جب تک کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے تو تیسر آدمی آٹومیٹ دھر آئے گا اور اس سے ہمارے مذہبی جو اقائد ہیں یا ہمارے جو مسالک ہیں ان کی جو سوچیں اس پر جب ضرب آئے گی تو ہر آدمی پریشان ہوگا متاثر ہوگا اور پھر نیگٹیو روئی ہوں گے تو اس کو آنے سے پہلے ہی ہمیں محبت کی اور اپنی پیار کی بات کر رہی ہوں معاشرے کے مختلف جو لوگ ہیں جو مختلف اقائد رکھتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو ان کے درمیان ہم آنگی کو کیسے ہم فروغ دے سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ہم جب ماضی میں جائیں تو بیٹھ کے ہوا کرتی تھی اور ایک دوسرے سے اور مساجد میں یا مندروں میں جو اجتماعی عبادت کا کنسپٹ ہے وہ نماز جمعہ یا ہم صبح یا شام کی سندیہ کے وقت جب کٹھے ہوتے ہیں تو اس سے اپنی مذہبیر جو ایکٹیویٹیز ان سے فارغ ہوگا جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں اور ٹاپک پر ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ٹاپک سماجی ہوتے ہیں اور معاشرتی ہوتے ہیں تو جو ان میں پریشانیاں پائی جاتی ہیں ان کو سال کرنے کے لئے ہم اپنے بزرگوں سے اور جو ایکسپرٹ وہاں ہوتے ہیں ان سے ہم مشوئے لیتے ہیں اور اس طرح جو محبت اور جو پیار اور ایک کسی بھی کہتے ہیں نا بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھ جانے سے انسان اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے تو ہمیں کوشی کرنا چاہئے کہ ہم جب بھی کہیں سیٹنگ ہو چاہے وہ کسی حوالے سے ہو تو ہمیں جو اور ٹاپک ہیں ہمیں خاص کر کے جب نوجوان ہمارے سامنے ہوں تو ان کو ہم اوینیس دیں ان کو تھوڑا ایکٹیویٹ کریں کہ آپ بھی کیونکہ نوجوان طبقہ ایک ایسا ہے کہ وہ عمر ایک ایسی ہے کہ اس میں وہ جس طرف لگ جائے لگ جائے تو اس کی تربیت جو ہے جیسے ہمارے ادارے جو ہیں تعلیم ادارے کر رہے ہیں میڈیا بہت ادار ادا کر رہا ہے ان کے اوینیس دے رہا ہے اس طرح جب وہ اپنے بزرگوں سے ملتے ہیں یا اپنے عزیزوں سے ملتے ہیں تو ان کو وہی رویہ ملنے چاہیے تاکہ ان پر وہ زیادہ ایفیکٹ ہوگا کیونکہ وہ ایک بالکل فیزیکلی آمنے سامنے بات ہو رہی ہوگی تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے وہ لوگ جو تھوڑے سے پریشانی کی وجہ سے متاثر ہیں ان کو آمن کی طرف یا پاکستان کی ترقی میں دارے میں شامل کرنے کے لیے ہمیں یہ ادار کرنا ہوں سبین کل صاحب آپ سے بات کرتے ہیں پاکستان کو معاشرتی سطح پر کے مشکلات کا سامنا ہے آپ کیا کہتی ہیں سوالے سے دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان of course کہ سماجی سیاسی اور بہت ایسے مسائل ہیں جس کو پاکستان فیس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امن اور امن امان قائم کرنے کے حوالے سے بہت سادہ چیلنج اس کا سامنا ہے میں گاہے بگاہے اس بات پر زور دیتی رہتی ہوں اور بات بھی کرتی ہوں کہ اگر ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا ہمیں سب کو کٹھا کرنا پڑے گا وہ بے شک جس کس بھی مسئلہ کو کس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے ہماری اگر ہم حکومتی سطح پر اقدامات دیکھیں تو آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا نام دی سنا اس پر کام بھی ہوا تو وہ اس کی ایک باہر میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہمارے ملک میں امن کو خراب کرنے کے لئے سازشے کر رہے ہیں کچھ یہاں بھی ٹولے ہیں جو کہ چل رہے ہیں ان کے کہنے پر تو ان سب کو ٹیکل کرنے کے لئے حکومت نے بہت اچھا اقدام اٹھا ایکشن ایکشن پلان جس کی تائم پہ دیکھیں کرونا بھی ہے مسائل بھی ہے اور اس میں اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم منفی پرپاگنڈا کرنے والے لوگ ہیں جو ملک کی سلامتی کو خطرہ پہنچانے کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو اور زیادہ جو ہے اپنی کوشش جو ہے وہ تیز کردینی چاہیے اور اگر ہم نیشنل ایکشن پلان کی اہمیت کے بارے بات کرتے ہیں تو دیکھیں میں آپ بھی میری اس بات سے متفق ہوں گی کہ جب آپ تمام لوگوں کو کٹھا کر لیتے ہیں تمام مذہب کے لوگوں کو تمام مصالی کے لوگوں کو تمام مختلف نظریہ رکھنے کے لوگوں جب آپ میں ایک سٹنگ ہوتی ہے تو اچھی چیز سامنے آتی ہے اور جو ہمارے ملک دشمن ہیں ان کے جو اناثر ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار پہلے لوگ لڑیں جگڑیں اور برباد ہوں یہاں کے اکانومی اور وہ ساری چیزیں تو وہ ان کے ازائیم سب سے پہلے پاکستانی ہے اور پاکستان بھی اس لیے جیسے کہ میرے بھائی نے بھی ذکر کیا کہ جب پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم محمد علی جنان نے کہ پاکستان تمام مذہب کے لوگوں کا پاکستان ہے پاکستان میں آپ سب ازاد ہیں اپنے عبادت گوہوں میں جانے کے تب تک آپ اپنے ملک پیدا کر سکتے بلک نو ڈاوٹ بات کرتے ہیں ریانہ کوسا سے اور اتماعی قومی مسائل کی جب ہل کی بات کرتے تو اس میں سماجی اداروں کا کردار ہے آپ کیا کہتے ہیں اس پروگرام رکھے تھے اپنے گلی محلوں میں کیا تھا اور یہ جو گورنمنٹ نے شروع کیا تھا ان کا فانڈ وغیرہ کا سلسلہ تو کافی جو خواتین تھی نہیں تھے انہیں معلوم نہیں تھا تو میں نے اپنے ذریعے اپنے گھر میں ان کو بلا کے یا خود جا کے جو لوگ میں گھر بیٹھی خواتین جو صلاحی کڑھائی کرتی تھی ان کا کام رک گیا جو مزور پیشہ لوگ تھے ان کا کام رک گیا تو اس سلسلے میں ہمارے جو محلے کے ممبر بھی تھے انہوں نے بھی ساتھ مل کے ہمارے کام کیا اور ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ہمیں ٹاسک ملتا تھا ہم پورا کرتے تھے اور ہم ہر گلی محلے میں گئے اور ان کو بقاعدہ جو راشن وغیرہ کا سلسلہ تھا وہ بھی ہم نے کیا مل جل کے ساتھ ہمارے جو ممبر تھے کافی ہمارے جو نوجوان لوگ تھے گلی محلے ہم نے کوئی کٹھا کر کے ان کے ساتھ مل کے ہم نے ساری ٹاسک پورا کیا تھا اور اس میں گورنمنٹ نے ہمارا بہت ساتھ دیا کہ جو فنڈ وغیرہ سلسلے میں کافی لوگوں کو امداد مل گئی سلسلے مذہب کی ہمارے معاشرے میں کیا اہمیت ہے آپ کیا کہتے ہیں اس حوال مذہب بھی محبت تھی اور بیستی بنیاد تھی اور جب ہم مذہب کو سٹڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو تمام مذہب یگیتی کی بات کرتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں جب ہم ایک اچھے مذہبی انسان بن جائیں گے دیکھیں چاہے وہ مسلم کمیٹی سے تعلق مسلم مذہب سے جب وہ ایک اچھا مسلمان بنے گا تو وہ سب کو اچھا سمجھے گا اور ایک اگر اچھا ہندو بنے گا تو وہ سب مذہب کا اترام کرے گا اگر اچھا کرشن بنتا ہے تو وہ بھی تمام مذہب کا اترام کرے گا تو ہم سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں اس کے بعد پھر ہم کسی مذہب نے کوئی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی نیگیٹیو پروپوگنڈے کی طرف ہے سب مذہب جو محبت کی بات کرتے ہیں انسانیت کی تقریم کی بات کرتے ہیں تو جب ہم مذہب کے طور پر اگر اپنے آپ کو لے کر گاتے ہیں تو مذہب تو محبت کی بات کرتا ہے تو پھر ہمارے اندر یہ جو شدت پسندی ہے یہ نفرت ہیں یہ ناروا سلوک ہیں یہ کہاں سے دار آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے مذہب کو نہیں سمجھیں گے اور جب تک ہم اس سے وہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو ہم نہیں اپنائیں گے تو کوئی بھی مذہب ہمیں بیراروی نہیں سکھاتا کوئی کسی کا اتصال نہیں سکھاتا کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا تو اچھے مذہبی لوگ بن سکتے ایک اچھے انسان بن سکتے اور ایک اچھے پاکستانی بن سکتے اچھا کرونا جیسی ہنگامی صورت حال میں مذہبی ان کا لوگ بہت ادھرام کرتے ہیں اور ان کی بات کو بات اول اور آکر سمجھتے ہیں تو اب مذہبی لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اپنی کمیونٹی کا مہنت تو میری بھی ذمہ داری ہے اور میں آئے اس وطازہ سے اپنے دوستوں کو کہوں گا جو مذہبی ذمہ داری نواتیں ہیں چاہ وہ خطیب ہیں چاہ وہ آباز کرتے ہیں یا وہ عالم ہیں یا وہ مہنت ہیں یا وہ وادری یا پندت ہیں تو ہمیں بھی اس کرونا سے نبڑنے کے لیے اپنی عبادت گاؤں میں جب ہم آباز کرتے ہیں یا وہ پرچار کرتے ہیں یا جب ہم ان کے آگے کوئی مسئلوں پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ بات بھی لانا ہے کہ ہمیں محبت کی بات حمد کی بات اور وہ لوگ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جو ہماری بات کو ایک حدیث کی درجہ دیتے ہیں ایک شلوک کی اہمیت دیتے ہیں تو ان کو ہم ایسے راستے پر ڈالیں کہ جس سے مذہب میں جو ایک مس انڈرسٹیننگ وہ ختم ہو اور جو پاکستان جس گھڑی سے گزر رہا ہے وہ جو ہے اس کو نبڑ نے کی سرائیت پیدا ہوں ان میں اور اس طرح کرنے سے اس ہم اچھے پاہستانی پیدا کر سکتے ہیں اور اچھے انسان پیدا کر سکتے ہیں اور مذہب تو بیٹھے ہیں اور ہر مذہب جو انسانیت پر ہی فوکس کرتا ہے اور انسانیت کو اہمیت دی جاتی ہے کیا میں امن کی سرگرمے میں خواتین کی کردار کی بات کرتے ہیں سب خاتون کا تو ہمیشہ ایک اہم رول رہا ہے وہ کسی بھی آپ دیپارٹمنٹ میں دیکھ لیں اور اگر میں کرونا وائلس کے حوالے سے بات کروں تو سب سے زیادہ نمائندگی جتنی خواتین کو اس بار دی گئی وہ اس سے پہلے میں نے کہیں دیکھ میں نہیں اور خواتین نے بھرپور اس کو نبھایا بھی جہاں جہاں ان کو نمائندگی دی گئی اور اگر آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں اسمبلیوں کی بات کریں تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ مختلف دیپارٹمنٹ سے اسمبلیوں تک پہنچ گئی ان کی آپ تعداد چیک کر لیں جسے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کی کتنی امپورٹنس ہے اور جب خاتون اسمبلی میں پہنچ دی تو اس کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اس نے قانون سازی کس کس جگہ پر کرنی ہے تو ایک اہم رول ہے خاتون کا اور اگر ہم دیکھیں کہ جو بھی سیچیشن تھی رونا وائدس کے حوالے سے اس میں گورنمنٹ نے خواتین کو تمام شعبہ حیات میں ان کو ایک خاص مقام بھی دیا ان کی خاص نمائندی بھی دی اگر ہم ڈاکٹرز کی بات کریں نرسز کی بات کریں پیرا میڈیکل سٹاف کی بات کریں گورنمنٹ انسٹیٹوٹ کی بات کریں جو خواتین کو کام دیا گیا انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کو نہیں بھایا میں یہاں ملتان میں دیکھ تھی جیسے ہماری خواتین اچھے اچھے پوسٹو پہ بھی ہیں ایسی بھی ہیں اور اگر دکٹرز بھی ہیں ان کو دپارٹمنٹ پورا پورا دیا ہوا ہے جب کرونا وائیرس آیا ملتان میں جب فرس کارنٹین یہاں نرسیز ان کو رسیب بھی کرتی ان کی ٹیک کیر بھی کرتی اور اگر میں دیلہ انتظامیہ میں دیکھ لوں تو ہماری ایسی بے شمار خواتین ہیں جن کو سونپی گئی کہ کرونا وائیرس میں آپ نے کارنٹین کو لک آفٹر کرنا ہے تو انہوں نے بڑی اچھے تنیکی سے نبھایا تو آپ کسی بھی ٹائم خاتون کا ایک جو رول ہوتا ہے اس سے آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور خاتون تو ویسی کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار کرتی ریر کی ہڈی کی ایسی ترکتی ہے اور اگر آپ کہیں کہ ملک کو اگر آپ نے پورا من خاتون سمجھ دار آمن کو فروغ دے رہی تو اپنے بچوں کو بھی ترغیب دے گی بہت شکریہ سبین گل صاحبہ آپ تشریف لائیں آپ نے وقت نکالا اور ہمارے سار ڈاکٹر کشن مراد رہے آپ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ریحانہ کو سار آپ بہت شکریہ تشریف لائیں اس کے ساتھ یہ ناظرین آئیشہ کو دیں گے اجازت اپنا دھیر سارا خیار رکھیں گے اور اپنے ساتھ اپنے اردگردگے لوگوں کا بھی خیار رکھیں گے اللہ حافظ